عباس جس طریقے تو میں نے ابھی بتایا آپ نے تو سنسیشن پھیلا دی تھی مطلب آپ کی ایوریج دیکھیں تو پاکستان کی ہسٹری کا دوسرا بہترین بولر پاکستان کی اگر ایوریج کریں تو بہترین ایک آنمی والا بولر انٹرنیشنل بات کریں فاسٹیز وکٹیں پھر کیا ہوا کہ اب عباس کہیں نظر ہی نہیں آرہا ہاں شہب بھئی میرے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں میں وہ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا باقی سیلیکشن کمیٹی کو پتا ہو کہ مجھے کیوں نہیں رکھا انہوں نے تو یہ سوال آپ ان سے بھی کریں گے تو تو میرے آئی تینک بہتر جواب آپ وہ دے سکتے ہیں لیکن ابھی لاسٹ کنٹینیوسلی میری جو دومیسٹر کی پرفارمس رضا ہے وہ الحمدللہ جتنے بھی ہمارے پلیئرز ہیں پاکستان ٹیم میں یا باہر ہیں اور ان سے سب سے اچھی ہے چاہے میں کاؤنٹی کرکٹ کی جب مجھے ملتی ہے تو میں وہاں پہ جا کے کوشش کرتا ہوں کہ پرفارمس دوں مجھے پاکستان میں ڈومیسٹر کرکٹ ملتی ہے تو میں اس میں بھی اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے سیلیکٹرز کی بات کی کہ سیلیکشن کمیٹی بتائیں تو پرانی سیلیکشن کمیٹی ہیں تو گزر گئیں جو نئے چیز سیلیکٹر ہیں وہ خود فاس بولر ہیں وہ حاب ریاض ان سے جب سوال پوچھا گیا کہ ابباس پرفارمس کے باوجود کیوں نہیں تو ان کا کہنا ہے کہ آسٹریلیا کی وکٹس آپ کو سوٹ نہیں کرتے آپ بات سلائیت ہیں بٹ آسٹریلین کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے آپ کو نہیں لیا گیا تو کیا آپ آسٹریلیا میں اتنے ہی ہیں کہ کارگر ثابت نہیں ہوتے ہیں کیا بجائے جب ہم آسٹریلیا میں گئے تھے تو مجھے پہلا ٹیسٹ میچ مجھے باہر بٹھا دیا گیا جو کہ میں بھی شوق تھا اور دنیا بھی شوق ہوئی آئی تنگ لیکن دوسرا میچ ہم کھیلے لیکن پہلا بھی ہا رہے ہوئے تھے تو اس میں اتنا اچھا میں پرفارم نہیں کر سکا لیکن ایک میچ سے پتہ نہیں چلتا میں جیسے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ کرکٹ کھیلا ہوا ہوں اور وہاب بھائی اور حفیظ بھائی کے ساتھ بھی کھیلا ہوا ہوں دبائی میں ویسٹرن ڈیز میں تو ہم نے آہ میں نے ریورس پہ بھی آؤٹ کیے ہوئے ہیں تو انہف الحمدللہ میرے پاس ایکسپیرینس ہے کہ جو میں آسٹریلیا میں بھی اس کو یوٹلائز کر سکتا تھا اچھا بات ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ آپ کا پیس جو ہے وہ نہیں ہے اس لیے آپ کو جو ہے نا نظرانداز کیا جا رہا ہے یا آپ کو پک نہیں کیا جا رہا بٹ مہگرا کا بھی بہت زیادہ پیس نہیں تھا دنیا کے بہت سارے سیمرز جو ہے وہ پیسر تو ہوتے ہی نہیں ہیں سیمر کی سپیڈ تو ایسی ہوتی ہے تو کیا واقعی آپ کی سپیڈ اتنی گئی گزری ہے کہ آپ کو ٹیسٹ کرکٹ میں کنسیڈر ہی نہیں کیا جا رہا آپ دیکھیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ چیز شویہ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور ایز ای ہیومن بینگ زائر سی بات ہے ایک مائن میں آتی ہیں کچھ دن چیزیں لیکن میں لک فارورڈ کرتا ہوں اور اپنی محنت پہ بلیو کرتا ہوں اور جو بھی اگلا فارمیٹ آتا ہے میرے پاس اگر فور ڈیک ریکٹ ہے ون ڈے اٹی ٹونٹی تو میں اس کی تیاری کرتا ہوں اور اپنا بیس کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بلکل ایز ای ہیومن بینگ آپ کے مائن میں چیزیں آتی ہیں کہ محمد عباس آ کی پرفارمس جو وہ بار بار کر رہا ہے لیکن اسی فارمیٹ پہ کاؤنٹی کرکٹ میں اور بی پی ال میں اور کیریبین لیگ کی پرفارمس میں اگر دوسرے سیلیکٹ ہو سکتے ہیں تو وائی نارڈ محمد عباس لیکن اگر میرا خیال ہے کہ اس پہ کمیونیکیٹ ہونا چاہیے کمیونیکیشن ہونی چاہیے آ اگر محمد عباس آپ کو نہیں ضرورت اس کی تو سٹریٹ اوے میں میں ہوں چاہے کوئی اور ہے تو اس کے ساتھ بلکل بیٹھ کے بات کی جائے کہ ہم ہمیں آپ نہیں چاہیے تو اپنا جلسی بات ہے میری بھی فیملی ہے کرکٹ بریڈ اینڈ بٹر ہے تو اس اس پہ کام کیا جائے اور میں جو اے نا اپنا فیوچر کا میں اپنا پلان کر سکوں